السلام علیکم جوال کیسے ہیں سب لکی رہے ہیں سب لکھ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہوں اور آج کا جو ولوگ ہوں میں نے اپنی افتاری سے شیئر کی آپ کے ساتھ کیونکہ دن میں مجھے کوئی ٹائم ہی نہیں ملا اور سہری میں بھی میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا میں نے سوچا کہ آج افتاری سے ہی ڈائریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جی میں سب سے پہلے بنا رہی تھی آلو کے پکوڑے جو ہوتے ہیں سمپل یار جو اصل سے چلے ہوئے آرہے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ آج پہلے میں نے کل جو ہے میں نے بیسن کا مکسر تیار کر کے پھر اس میں آلو ڈالے تھے آج میں نے آلو میں ہی سب کچھ ڈال دیا اس سے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ کرسپی کرسپی بنتے ہیں تو وہ سوکی سوکی سے نہیں ہوتے تو اس طریقے سے میں نے اس میں بیسن ڈال دیا کوٹی بھی میرچے نامک اور لال میٹس اور تھوڑا سا وہ جائے نا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ جو ہے نا وہ پکوڑوں میں اور ان چیزوں میں ڈالا جائے بہت اچھا لگتا ہے تو تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا کیونکہ جو پانی کم کم ڈال ہے اور تقریباً پان سات منٹ پہلے میں اس مکسے کو بنا کر رکھ لیتی ہوں اس سے یہ کہ پھر بہت زیادہ جلدی بنا لو تو تب بھی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ابھی بھی اس میں سے کتنا پانی نکل گیا تھا حالانکہ میں نے کتنا کم اس میں پانی ڈال کیا ہے لیکن سبجیاں میں سے پانی نکل جاتا ہے اسی باؤل کے اندر جائے نا اب میں اپنے دوسرے جو ہے وہ پکوڑے وہ بنا لوں گی آلو والے پکوڑے اور افتاری جو ہے نا پکوڑ یہاں پہ کل کا تھوڑا سا مکچر رکھا ہوا تھا میں نے وہ ڈالا اور میں نے کہا اس کو آج آپ کو یوز کر کے دکھا ہوں کہ کس طرح پھر آپ بنا سکتے آلو کے لمبے لمبے میں نے یہ چپس ٹائپ جو ہے وہ کٹ کر لیے اور اس طرح سے آپ آلو کٹ کرتے ہیں نا یقین کریں کہ بہت ہی کرسپی پکوڑے بند ہیں آپ لوگ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اور یہ جی پالک میں یہاں پر آپ کو دکھاری تھی اور پالک ایک دم سے جا کے وہ جا کے گری تو شکر ہے کہ بند تھا پیکٹ تو پالک ج یہاں پر میں نے پالک کو کٹ کے خوشک ہی رکھا ہے مطلب دھوکیں نہیں رکھا جب میں یوز کرتا ہوں اور پکوڑے میں تھوڑے سے ہی بناتی ہوں یہ کہ تقریباً آر دس پکوڑے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ بہت زیادہ بنا لو تو پھر ضائع ہو جاتے ہیں اور اگر نہ بناو تو بس پھر دل بڑا بے چین رہتا ہے بینہ پکوڑوں کے تو اب کچھ کچھ پلان کیا ہے کہ کچھ افتاریوں میں اب ان پکوڑوں کو ساموسوں کو ٹاٹا بائ بائ کرنا پڑے گا اور کچھ دن جو ہے وہ کھانے پہ زور چلے گا لیکن یہ کہ بچے خوش ہی نہیں ہوتا جب کھانا بنا لو بچے خوش نہیں ہوتے بچے کو چاہی افتاری تو وہ بولتے ہیں کہ جی افتار میں جو ہے نا اور یہ فرائیڈ آئٹم جو ہیں وہ لازم ہونے چاہیے افتار سنیکس ہیں وہ بچوں کے لیے بہت اچھے بچوں کو لگتے ہیں لیکن یہ کہ ہیلدی نہیں ہوتے تو بس روز روز تھوڑا وائٹ کرنا چاہیے پکوڑوں کا مکچر تیار کر لیا چھا یہ جو آلو مکچر آپ کو سائٹ پر نظر آ رہا ہے دیکھیں اس میں سے پان ہی نکلنا شروع ہو گیا چاہیے یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنے لگ ہوا انسٹنٹ پاپڑی تو یہاں پہ میرے پاس رول سموسوں کی جو پٹیاں ہوتی ہیں سموسوں کی پٹیاں تھی یہ رکھی ہوئی تھی اب سموسوں تو میں نے بنانے نہیں تھا میں نے کہا اب سموسے اورنی بنانے مزید تو ماشاء اللہ سے ابھی بھی کافی سارے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ کم کم جو ہے وہ فرائی کرتے ہیں تاکہ یہ کہ چیز ضائع بھی نہ ہو اور پھر یہ کہ اتنی م بہت ہاتھ کھیچ کے بناؤں یہ جی ہم لوگ کی پٹیاں جو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لی تھی اور یہاں پہ نا میں نے ان کو الگ الگ کر لینا ہاتھوں سے کیونکہ یہ فریز ہوئی بھی تھی تو آپ الگ الگ اچھے طریقے سے کر لیں جتنا باریک باریک اس کی پٹی ہوگی نہ اتنا باریک رسپی پاپڑی بنے گی یہ پاپڑی آپ دی بھلو میں بھی یوز کر سکتے ہیں میرے بچے دی بھلو میں انہی کھاتے میرے بچے جو ہے نا ویسے ہی کیچپ کے ساتھ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو پھر افتار سنیک جو ہے نا وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے اوائل کو اچھی سے گرم کر لیا تھا پھر میڈیم آج پہ نا میں نے اس کو فرائے کر لیا تھا ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے چلاتے رہنا ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ تو پھر یہ کہ برنا کچھ پاپڑی جو ہے وہ جل جائے گی کچھ وایٹ رہ جائے گی تو بس چمت چلاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اور یہ کرسپی جو ہے نا وہ پاپڑی مزیدار سے تھیار ہو جائے گی اچھا مجھے ب� پاپڑی آپ لوگ بتائیں کون آپ لوگوں میں سے اس طرح سے پاپڑی بنا کر کھاتا ہے اور انجوائے کرتا ہے بڑی انسٹنٹ پاپڑی بن جاتی ہے کل جو میں نے پاپڑی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ جو ہے سموسا پٹی جو گھر میں بنائی تھی اس کی شیئر کی تھی آج میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ جو ہے نائی کے ٹرک اور ٹرپ بھی شیئر کر دوں یہ جی ہماری گرم گرم اور بڑی کرسپی پاپڑی جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی اچھا میں نے اب کیا کیا ہے کہ میں پہلے جب وہ ٹیشو پیپر میں رکھ لیتی تھی اب میں سٹینر میں ڈال کے جب سے رکھ رہی ہوں تو کافی دیر تک جو ہے وہ سوفٹ نہیں ہوتی اور کافی جو آئل ہے بہت زیادہ آئل تو نہیں نکلتا لیکن چار پانچ کترے بھی اگر آئل کے نکل جاتے ہیں تو یار وہ ہمارے اندر جانے سے بچ جاتے ہیں تو یہاں میں نے پاپڑی کو جو ہے وہ کر دیا تھا اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا میں نے سمپل آلوب آئل کر کے میں نے آپ کے ساتھ پوری ریسپی شیئر نہیں کی تھی لیکن شیئر کیا کہ پتہ نہیں اچھی بنتی بھی ہے کی نہیں آج کے بہت زیادہ یہ ٹک ٹوک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی بھائی رہے ہیں آلو کو مکس کیا اچھے سے میں نے اس میں نمک ڈالا تھوڑا سا کون فلار اور تھوڑی سی کالی مرچیں اور چاٹ مسالہ ڈالا چاہیں تو آپ کے اپنی مرضی ہے کون فلار زیادہ سارہ ڈال کے نا ایک کپ آلو میں اور پھر آپ اچھے سا مکس کر لیں تو پھر یہاں میں نے ایک زپ لک بیگ میں ڈال کے جس طریقے سے لو چپس بن گئے تھے آلو کے لونگ والے چپس آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کو مکس کر کے پھر سیمپل سی کٹنگ کر لی تھی اچھا میں نے فریزر میں رکھا تھا تو فریزر سے یہ ہوا کہ جب میں نے اس کو کٹ کیا تو ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے یہ تو بہت احتیاط سے میں نے آئل میں ڈال دی جب آئل میں ڈال دی تھے اس کے بعد نہیں ٹوٹے لیکن ڈالنے سے پہلے ایک دو ٹوٹ گئے تھے تو مطلب سائز اس کا چھوٹا ہو گیا تھا یہاں پہ ہی میں نے تیار کر لی تھے سیمپل نورمر آنچ پہ اچھا لائٹ آپ نے آنچ رکھنی ہے ہلکی منہ ایک دم سے یہ جل جائیں گے دو میں نے جو شروع میں ڈال لے تھے نا وہ جل گئے تھے کیونکہ آنچ بہت دیز تھی تو یہ ہمارے چپس جو ہیں وہ آج دیفرنٹ کسان کے تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمارا جو آئل ہے وہ میں نے ہلکی آنچ پہ کر کے گرم کر دیا تھا اور پھر میں نے جو چپس بنائے تھے آلو کے وہ میں نے ایک ایک کرکس میں ڈال دیئے تھے اچھا رمضان کا یہ ہے کہ رمضان کا بلکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس کھاتے پیتے ہی رہیں لیکن یہ کہ میرا بھی کونٹینٹ ایسا ہے کہ میں نے کوکنگ سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے ہوتی ہیں تو پھر بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہی اتنا لمبا ولاغ ہو جاتا ہے پھر اگر میں دوسری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ولاغ پھر کافی لمبا ہو جائے گا تو یہ کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے الحمدلیلہ کہ بہت سارے لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں اور میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور میری چینل پر نیو آ رہے ہیں ان سب لوگ کا ویلکم ہے میری چینل پر تو بس وہ اسی طرح میں ساتھ بنے رہے ہیں اور میری ویڈیوز پر جو ہے وہ اچھے چپیار پر کومنٹ کریں اور اگر آپ لوگ کو کچھ چیز سیکھ رہی ہیں پوچھنی ہیں تو آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں ضرور آپ لوگ کو آنسر کروں گی یہاں بجی نگٹس تھے جو میں نے ہوم میٹ بنایا تھے بہت زیادہ بنے تھے بہت مزے کے بزار کے نگٹسے زیادہ مزے کے اور چٹ پٹے ہیں بزار والے تو بھیلکل پھیکے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے سے زیادہ چٹ پٹے سے بڑے مزے کے بنے تھے تو یہ دیکھیں جی پانچ ہم لوگ فیملی ممبر ہیں تو پانچ ہی پھرائی کیے تھے میں نے کہتا کہ ایک ایک ہی سب کھائیں اور زیادہ نہ کھائیں اور یہاں پر میں نے پانچ رول بنا لیے تھے بیٹی تو اتنے شوک سے نہیں کھاتی ہے لیکن یہ کہ کوئی ایک اور لینا چاہے تو لے لیں یہاں میں نے انسٹنٹ روٹ چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے کے لے اور سی اور میں تھوڑے سے اس میں کشمش ڈال دیا تھا جو میں نے میٹھی چٹنی بنا کر رکھی تھی سمپلی وہ ڈالی تھوڑا سا میں نے چارٹ مسالہ ڈالا اور تھوڑی سے میں نے ایک دو چمچ جو ہے نا پسی بھی چینی میں نے رکھی بھی ہے تاکہ ایزی لی جو ہے جب ضرورت پڑے تو ہمیں کام آ جائے وہ ڈالی اور میں نے اس کو مکس کیا آپ یقین کریں بہت ہی مزے کہ یہ جو ہے نا انسٹنٹ روٹ چارٹ بن جاتی ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں باقی آپ لوگ میرا بلاگ بہت اچھا لگا ہوگا اور یہاں میں نے انسٹنٹ فٹا فٹ سینڈویچ بنا لیے تھے اور بچوں کا دلچار تھا مکشر ریڈی رکھا ہوا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ بچوں کو سینڈویچ بھی بنا دیا چیزیں تو یہ تھوڑی تھوڑی سے چیزیں تھی اور ماشاءاللہ جب بھی دسترخان سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے برگر ڈال دیتے ہیں کہ چار چیزیں خود بخود ایکسرا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بس اسی طرح سب کے دسترخانوں پر رونک لگائے رکھیں سب کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کریں اور میں سب دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازے اور جو بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا تمام جائز خواہشات کو پورا کریں تو جی ملتے ہیں ہم کسی نیکس ویڈیو میں دیکھیں سو مچ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ